انر صاحب دو ایک بڑے امپورٹنٹ ایک میں کہوں گا کہ ایک نکتے اٹھتے ہیں ایک پی ایم ایل این وہ بھی پاکستان کے نون بھی ہے کاف بھی ہے پیپلز پارٹی آپ بھی سب ہیں تو پاکستانی انڈیپنڈنٹ پریزیڈنٹ ہونا چاہیے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیوشن بھی یہ کہتا ہے ایک انڈیپنڈنٹ پریزیڈنٹ ہونا چاہیے یا ایک پولٹیکلی افلیئٹڈ پریزیڈنٹ ہونا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ بڑے اچھی بات کی ابھی تیس تاریخ پر سو ہلتاب بھائے سندھی انٹیلیکچول سے خطاب کر رہے تھے اور یہ نکتہ وہاں اٹھا تھا اور یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سٹینڈرز سیٹ کریں تو یونی فارم ہو ہمارے لیے بھی وہی اپنے لیے بھی وہی سٹینڈرز سیٹ کریں اور دوسرے کے لیے بھی وہی سٹینڈرز سیٹ کریں اس میں دو عملی نہیں ہونی چاہیے تو آپ کے آج نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پریزیڈنٹ ہونا چاہیے کنسنچول پریزیڈنٹ ہونا چاہیے تو اپنے دور اقتدار میں تو انہوں نے اپنے آپ کو وزیراعظم بنایا پی ایم ایل سے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کو چیف منسر بنایا اور جناب تارر صاحب جو انہی کے پارٹی کے تھے ان کو صدر بنایا تو اپنے لیے ایک نظام وضع کر رہے ہیں اور جب دوسرے کی باری آئی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کنسنسس کا ہونا چاہیے تو پھر اگر کنسنس کا ہونا چاہیے تو چیف منسٹر بھی کنسنس کا ہونا چاہیے تو پھر خوصہ صاحب کو ہٹا کے شہباز شریف صاحب کو کیوں لگا دیا تو یہ سوالات جنم لیتے ہیں دو عملی کی ڈبل سٹینڈرز کی لیکن وہ سب کر رہے ہیں کہ جب تک کہ یہ نظام جو ڈیفیکٹیو نظام ہے جو آپ کے ٹرمائٹ شدہ نظام ہے فیوڈل سسٹم جب تک یہ رہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا لہٰذا اب وقت ضرورت اس بات کی محسوس اور میرے خیال سے انٹرنیشنلی اور ہر جگہ محسوس بھی ڈومسٹیکلی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ اب میڈل کلاس کو آنا چاہیے اور دن دور نہیں ہے کہ وہ آئے گی اب آپ ذرا دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب کا ایشو اب یہ جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ عوام کو ایک مطبع پھر یاد کرا رہا ہوں کہ یہ چودہ میں دو ہزار چھے کو سائن کیا کس نے کس نے کیا نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے اب دس وز ایڈیفائننگ مومنٹ اقارڈنگ ٹو نواز شریف صاحب جب یہ سائن ہو رہا تھا یہاں یہ دوکومنٹ نہیں مجھے ایک دوکومنٹ ایک دوکومنٹ ایک دوکومنٹ کیونکہ اس میں صاف صاف لکھا ہوا اب یہ سیکشن اے میں اگر دیکھیں آپ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ میں کہ جوہاں اگر دوکومنٹ اگر دوکومنٹ اگر دوکومنٹ جوہاں کمپرائز آف دا فالوینگ چیمین شیل بھی ایک چیف جسٹیس ہونے نیور پریبیسلی ٹیکن اوٹ انڈر دا پی سی او جناب چودہ مائی دو ہزار چھے کو سواہی چیف افتخار چودری صاحب تھے جو پی سی او کے جشت تھے اور اس وقت ان کے خلاف یہ تیار اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے اور اس کا خوف تھا کہ ان کو سپورٹ جاری رکھیں گے سنلید ایک شخص جس نے پی سی او کے تحر حلف لیا وہ مہتبر ہو گیا اور جن لوگوں نے آج وہ سیدو زبا صاحب کو کھڑا کر رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ جب سیدو زبا صاحب نے اصوری فیصلہ کیا تھا اور پی سی او کے خلاف پر آپ کے اوٹھ نہیں لیا تھا تو اس دن ان کے لیے کیوں نہیں آپ کے مہم چلائی گئی ان کے رینسٹیٹمنٹ کی مہم کیوں نہیں چلائی گئی تو آج ان کو کہا جارہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے یہ نہیں سکتا ہے یہ نہیں سکتا ہے تو پھر یہ مجھے بتایا ہے ایدھر بھوربن ایک بھوربن ایک بھوربن ایک بھوربن کیونکہ یہ سکرسانک بین ازیر بھٹو یہ بھی ری بھوربن اور یہ ری سائن اور نواز شریف اور کپنی بھی بھی ریجیکٹنگ دس چارٹر آف دیموکرسی اور ایمفرسائزنگ بھوربن دیکلریشن ہے ایک سکتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کہ ایسا کہ ایسا کہ ایسا کہ ایسا کہ ایسا ہے؟ نہیں آئے گی تو ہماری ہمیشہ ہی مفامحت اور مسالحت کی پالیسی رہی ہم نے نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں بھی ان کے ساتھ دونوں مرتبہ الائی رہے اور انہوں نے بیک اسٹیبنگ کی اس لئے کہ ہمیں عوام کی خدمت کرنا ہے چلے میں آج میں ایک میں جملہ ہے میں جملہ کی کیونکہ بریک ہو رہے تو میں جملہ پھر یہ مجھے جملہ ادا کرنی ہے اس لئے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور دیکھ لیں کہ جب ہمیں موقع ملا سٹی گورنمنٹ میں تو ہم نے کس طرح سے عوام کے خدمت کی ہے کہ آج کراچی بلکل مختلف کراچی ہے تو اب آپ کیونکہ بریک آگیا پھر مجھے موقع دیجئے گا تو ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے ہمیں ایک عوامی پارکی ہے ایک کو بھی موقع دے بعد ہاں ہاں بلکل